اسلام علیکم پیارے بچوں کیا حال ہیں امید ہے آپ ساتھ بلکل خیریت سے ہوں کہ آج ہم پہلی جماعت کے درس نمبر 29 کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں سبق نمبر ہمارا ہے آج 9 آتے ہیں جو کام دوسروں کے اب اس سبق میں ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے کیا بتایا جا رہا ہے اور اس سبق کے نام کے حساب سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ اس میں دوسروں کے کام آنے کے مطالق کوئی بات کی جائے گی تو چلیں پڑھتے ہیں اپنا سبق نمبر 9 آتے ہیں جو کام دوسروں کے اس کے اہم الفاظ ہم پڑھ لیتے ہیں گھبرائے جو لوگ تھوڑا سا پریشان سے ہوتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں تو وہ گھبرائے ہمارا مشکل اہم الفاظوں میں ہیں بوندیں بارش کی بوندیں ہمیں سب کو پتا ہے کیا کیسے ہوتی ہیں وقفے مطلب ٹھہر ٹھہر کر کوئی بھی کام ہونا یا کرنا اسے وقفے کہتے ہیں خیریت ہم دعا کرتے ہیں کہ سب خیریت سے ہو خیر ہونا خیریت کہلاتی ہے اور فیصلہ کوئی بھی فیصلہ کرنا ہم سبق پڑھیں گے رمضان کے روزے اس بار گرمیوں کے موسم میں آئے تھے تمام لوگ بہت شوق سے روزے رکھ رہے تھے آج صبح ہی سے بہت حبز اور گرمی تھی آچھا بچوں اس میں رمضان بارہ کے مہینے کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں بہت گرمی تھی اس موسم میں لیکن پھر بھی لوگ بہت شوق سے روزے رکھ رہے تھے اور وہ ایک دن کی بات بتا رہا ہے شاعر ہمارا جو بھی جس نے سبق لکھا ہے ہمارا کہ آج صبح ہی سے بہت حبز اور گرمی تھی حبز بچوں ہوتا ہے جب ہوا نہیں چل رہی ہوتی تو گرمی بہت زیادہ ہو تو اس کی وجہ سے حبز ہو جاتا ہے مغرب کے بعد آسمان پر بادل چھانا شروع ہو گئے جب روزہ کھل گیا مغرب کی ازان ہو گئی نماز ہو گئی تو اس کے بعد آسمان پر بادل چھانا شروع ہو گئے ہلکی ہلکی ہوا بھی چلنے لگی گرمی سے گھبرائل ہوئے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا سکھ کا سانس مطلب شکر کیا اللہ کا اور سکون کا سانس لیا کہ اللہ کا شکر کے گرمی کم ہوئی اور ہوا چلی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بارش کی بوندیں برسنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے بارش تیز ہو گئی سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تمام رات بارش وقفے وقفے سے برستی رہی اگلی صبح گرمی کی شدت میں کمی ہو گئی اچھا بچوں پھر کیا ہوا جب ہوا چلنے لگی ہلکی ہلکی تو پھر اس کے ساتھ ہی تھوڑی دیر بعد بارش کی بوندیں اور وہ بوندوں سے بہت تیز بارش ہو گئی اور اسے پورے محلے کے علاقے کے لوگ بہت خوش ہو گئے اور کھل اٹھے اور وہ بارش تمام رات وقفے وقفے سے مطلب رک رک کر تھوڑی تھوڑی دیر میں برستی رہی اور اگلی صبح گرمی کی شدت میں کمی ہو گئی حسن کی گلی میں موجود گھر والے اسلم سبزی والے کا انتظار کر رہے تھے حسن کی گلی جہاں پر ہمارے گھر ہوتے ہیں وہاں ویسلیاں میں بتا ہے گلی یا روڈ ہوتا ہے تو وہاں پر کوئی اسلم سبزی والے کا موجود تمام لوگ جو تھے وہ اسلم سبزی والے کا انتظار کر رہے تھے اسلم کا گھر گلی کے کونے میں ایک پلاٹ پر بنا ہوا تھا اس کی بیوی محلے کے بچوں کو قرآن ماجید پڑھاتی ہے آج اسلم آج اسلم سبزی بیچنے نہیں آیا شام کو گلی کے چند لوگ اکھٹے ہو کر اسلم کی خیریت معلوم کرنے اس کے گھر گئے اسلم گھر سے باہر آیا وہ بہت پریشان لگ رہا تھا احمد صاحب نے پوچھا احمد صاحب کیا ہوا بھائی اسلم آپ آپ سبزی بیچنے نہیں آئے اور پریشان بھی لگ رہے ہیں اسلم اسلم نے ان کی بات کا جواب دیا کیا بتاؤں صاحب میں کل صبح گھر والوں کو گاؤں چھوڑنے گیا تھا سوچا تھا شام کو واپس آ جاؤں گا مگر بارش کی وجہ سے رک گیا آج صبح جب گھر پہنچا تو یہ جمعہ اتنا بول کر اسلم چپ ہو گیا اسلم خاموش ہو گیا شاہد صاحب تو کیا اسلم بھائی اسلم احمد اور شاہد صاحب کو لے کر اپنے گھر میں داخل ہوا اسلم دیکھیں بارش کی وجہ سے میرے کچھے گھر کی چھت جگہ جگہ سے ٹپک گئی اور گھر میں موجود تمام سامان خراب ہو گیا اسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اب میں کیسے گھر والوں کو واپس لاؤں بچوں نے اسکول جانا ہے اور مجھے اپنے کام پر احمد صاحب اسلم بھائی تم فکر نہ کرو اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ رات کو محلے کے لوگ احمد صاحب کے گھر اکھٹے ہوئے اور انہوں نے اسلم کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا شاہد صاحب میں اسلم کے گھر کی مرمت مرمت کروا دوں گا احمد صاحب میں اسلم کو سبزی دلوا دوں گا زاہد صاحب میں اسلم کے گھر والوں کے لیے کپڑوں کا بندوبست کر دوں گا فرید صاحب اس کے علاوہ جو مدد چاہیے ہوگی اس کے لیے میں حاضر ہوں اسلم کو جب پتا چلا تو وہ بہت خوش ہوا اس نے سب کو خوب دعائیں دی بچوں اصل خوشی تو دوسروں کی مدد کرنے سے حاصل ہوتی ہے تو بچوں آج کے سبق میں ہم نے کیا سیکھا کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اپنے محلے اور پڑوس کے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے کس طرح سے ایک اگر سبزی والا یا ہمارے محلے میں کوئی غریب شخص رہتا ہے کوئی تو ہمیں اس کو کس طرح سے مدد اس کی کرنی چاہیے تو بچوں امید ہے آپ کو اس سبق سمجھ میں آگیا ہوگا آج کے لیے ہمارا سبق یہ ہی ختم ہوتا ہے درس نمبر انتیز اگلے درس کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ شامل ہوں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ